حاجی پر کتنے تواف ہیں حج افراد ادا کرنے والے شخص مفرد مفرد کون ہوا مفعل کے وزن پر حج افراد کرنے والا اس کے ذمہ دو تواف واجب ہیں ایک تواف افاظہ اور دوسرا تواف وداع حج قنان ادا کرنے والے شخص کارن کے ذمہ تین تواف واجب ایک عمرے کا دوسرا حج کا اور تیسرا تواف وداع حج تمت وداع کرنے والے شخص متمتع کے ذمہ تین تواف واجب ہیں پہلا تواف عمرہ کے احرام میں جو کہ تواف عمرہ کہلائے گا دوسرا تواف حج کے احرام میں جو کہ تواف زیارہ کہلائے گا اور تیسرا تواف وداع انا عائشة رضی اللہ عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت خرجنا معا نبی صلی اللہ علیہ وسلم في حجت الوداع فأہللنا بعمرت فطاف اللذین کانوا اہل بالعمرت بالبیت وبین الصفا والمرغت ثم حلو ثم قافوا توافا آخر بعد ان رجعوا من منا واما اللذین جمعوا الحج والعمرت فانما تافوا توافا واحدا رواہ البخاری حضرت عشر اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو زوجہ محترمہ سے روایت ہے کہ ہم حجت الوداع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلے ہم نے عمرہ کا احرام باندھا تھا پھر جن لوگوں نے عمرہ کا احرام باندھا تھا انہوں نے بیت اللہ شریف کا تواف یعنی تواف عمرہ ادا کیا صفا اور مروہ کی سعی کی پھر احرام کھول دیا پھر ایام حج میں دس ذل حج کو منا سے واپس آ کر یعنی مکہ آ کر پھر تواف کیا یعنی تواف حج ادا کیا جن لوگوں نے عمرہ اور حج کا اکتھا احرام باندھا تھا یعنی قارن انہوں نے ایک ہی توافع یعنی توافع زیارہ ادا کیا اسے بخاری نے روایت کیا ہے علی بن عباس رضی اللہ عنہما قال كان الناس ينصرفون فی كل وجہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينفرن احد حتی يكون آخر عہده بالبیت رواہ مسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ حج ادا کرنے کے بعد جدر چاہتے چلے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص اس وقت تک نہ جائے جب تک آخری بار تواف نہ کر لے اسے مسلم نے روایت کیا ہے یہ سوال ہے انہوں نے کہا توافع افاظہ کے لئے احرام کا ہونا ضروری ہے حج تمتوں میں ضروری ہے جی اس لئے کہ یہ حج کا حصہ ہے اچھا اب آپ دیکھئے کہ احرام سے مراد کیا ہے ایک تو مخصوص لباس پہننا ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا ٹرکی سوال ہے اتنا سمپل نہیں ہے ایک ہوتا ہے توافع عمرہ اس میں تو لازمی طور پر وہ لباس بھی ہوگا اور پابندیاں بھی ہوگی ایک ہے توافع افاظہ جو حج کا توافع یہ کب ہوتا ہے عرفات سے واپس آ کر میں ابھی صرف سمپل سمجھا دیتی ہوں پھر آپ کو ڈیٹیل ناگے پتہ چل جائے گا جس کو سمجھنا ہے پریشان نہ ہو آٹھ تاریخ یوم التربیہ کو لوگ احرام باندھ کر منا جاتے ہیں رات وہاں گزارتے ہیں نو تاریخ کو زوال کے بعد عرفات میں قیام کرتے ہیں یہ حج کا ایک رکن آزم ہے پھر شام کو مزدلفہ واپس آتے رات وہاں گزارتے ہیں صبح کے وقت پھر منا آتے ہیں جمرہ اقبہ کو پتھر مارتے ہیں قربانی کرتے ہیں اور احرام کھول دیتے ہیں لیکن آدھا احرام آدھا سے مراد کیا ہے کہ مثلا بال کٹ والے ناخن کٹ والے نہا دھولے لیکن ابھی بھی احرام کی ایک حالت باقی ہے اور وہ کونسی ہے شہر اور بیوی کا تعلق جہاں وہ نہیں ہو سکتا اور یہ بھی کیا ہے دراصل احرام ہے یعنی احرام کا وہ لباس تو ہٹ گیا سادہ لباس آپ کمیشل وار مرد پہن سکتے ہیں لیکن ابھی تک وہ حالت احرام میں ہیں تو یہ حج تمتوں میں جو حفاظہ ہے اس میں یہی احرام ہے ناکہ لباس کا احرام ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے لوگ کیا کرتے ہیں دستاریخ بھی شام کو یا گیارہ کی صبح یا بارہ یا تیرہ یا چودہ یا ایون جو خواتین ناپاک ہوں وہ ان چودہ پندرہ جس دن بھی پاک ہوں اس کے بعد وہ کر لیتی حج کا جو تواف ہے یہ ذلحج کی آخری تاریخ تک ہو سکتا ہے ٹھیک ہے مثلاً اگر کوئی بیمار پڑ گیا ہسپٹلائز ہو گیا وہ نہیں کر سکا اب وہ دو ہفتے کے بعد اٹھ رہا ہے ابھی دو چار دن ذلحج کے باقی ہیں وہ جا کے تواف کر سکتا اس کا حج ہو جائے گا ٹھیک ہے کیا پیریڈز کی حالت میں عورت مسجد حرام میں داخل ہو سکتی ہے تواف تو نہیں کر سکتی کیا مسجد میں جا سکتی ہے مسجد میں بھی نہیں جا سکتی ٹھیک ہے اللہ یہ کہ کوئی کھو گیا ہو یا کوئی ایسی امرجنسی کی قیفیت ہو تو وہ اور بات ہے لیکن یہ نہیں آپ کر سکتے کہ تواف نہیں کرے نماز نہیں پڑھے تو اندر آ کے سین میں بیٹھ جائیں یہ نہیں ہونا چاہیے ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر بیچ میں اگر کسی کو تکلیف شروع ہو گئی ہے اور وہ کسی کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی مثلا عام طور پر بہت سے لوگ مل کے جاتے ہیں وہاں ایک جگہ مقرر کر لیتے ہیں ٹائم مقرر کر لیتے ہیں اور پھر اس مخصوص ٹائم پر سب اپنی اپنی عبادت تواف وغیرہ کر کے واپس آتے ہیں تو اس صورت میں اگر کوئی ناپاک ہو گیا ہے اور اسے انتظار کے لیے بیٹھنا تو بیٹھ جائے پوری یہ تھی کہ والدین مسجد حرام میں ہوتے اور میں اکیلی گھر میں ہوتی تو میں اس لیے چلی جاتی ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن اب ہو گیا تو اس پر کوئی دم نہیں ہے عمرہ یا حج پر جانے کے لیے خواتین دوائیاں کھاتی ہیں انٹی پیڈیڈز کیا یہ کھانی چاہیے میرے خیال میں نہیں کھانی چاہیے اس کی وجہ یہ کہ بسا اوقات سسٹم ایسا بگڑتا ہے کہ اپنے ساتھ زیادتی ہے اور بات کی عبادات ساری بجل دل سے اور بجل دماغ سے ہوتی ہیں اس لیے جو اللہ نے ایک طریقہ رکھا ہے اس ٹھیک ہے اس میں کچھ اور ذکر وغیرہ کر لیں یعنی کوئی حرام کے درجے میں تو نہیں آتی لیکن افضل یہی ہے کہ ایسی کوئی چیز نہ لی جائے الا یہ کہ مسئلہ نہ آپ کا ٹرپ ہے ہی تین دن کا تو اب آپ اگر تین دن وہاں جا کے باہر بیٹھ کے آ رہے ہیں تو آپ جائیں کس لیے تو ایسی کسی مشکل یا مجبوری میں تو اور بات ہے لیکن وہ بھی ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ کیونکہ ہمارا جسم بھی ہمارے پاس کیا ہے امانت وَلَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَآَهْدِهِمْ رَعُون تو اگر ڈاکٹر یہ سیڈسٹ کرے کہ آپ کے لیے دواز درست نہیں مظہر ہے تو آپ اس سے پرہز فرمائیں کیا تواف کرتے ہو کعبہ کو دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے اور نیچے دیکھنا چاہیے آپ نے تواف کے مسائل میں پڑھا کہ کوئی ایسی مخصوص ڈائریکشن نہیں بتائی گئی نہ تو یہ کہا گیا کہ کعبہ کو دیکھو اور نہ یہ کہا گیا کہ کعبہ کو مت دیکھو نہ کہا گیا نیچے دیکھو نہ کہا گیا اوپر دیکھو نہ دائیں نہ بائیں اس میں انسان سہولت کے مطابق جدھر بھی نگاہ جاتی ہے اپنے رب سے بات کرتا جائے اور نگاہ دوڑاتا جائے کعبہ قریب سے دیکھنے کا لطفی کچھ اور ہوتا ہے کیونکہ منع نہیں کیا گیا اس لئے اگر دیکھ لیا جائے تو حرج نہیں اگر تواف منقطع کرنا پڑا اور وہ جگہ بھول جائے جہاں پر سے تواف منقطع کیا ہو تو کیا ایک پورا تواف کر لینا چاہیے جی اگر یہ پت بھول جائے کہ کہاں چھوڑا تھا تو پھر کیا کرے پھر حج جسو سے اس حصے کو شروع کر لیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ آب زمزم سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے تو کیا واقعی ایسا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے بسم اللہ ہر کام کے ابتداء میں پڑھنی چاہیے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کام کی شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ کیا ہے وہ اکثر جڑ کٹا ہے ہاں صرف یہ کہ بسم اللہ اس کام پر نہیں پڑھی جائے گی جو اللہ کی نافربانی کا ہوگا تواف کے پہلے تین چکروں میں رمل کی اجازت ہے اگر ہمیں جلدی ہو تو کیا سارے چکروں میں رمل ہو سکتا ہے اس کا اب رمل تو نہیں بولیں گے کیونکہ رمل میں مخصوص پوزیشن بھی ہے کندے اکڑانا بھی ہے اگر آپ تیز چل رہے ہیں تو تیز چل رہے ہیں لیکن رمل کی پوزیشن نہیں ہوگی اس بات کو آپ کے ذہن میں واضح ہونا چاہیے کہ عمرہ تواف کے بغیر نہیں ہوتا تواف پیریڈز میں نہیں کیا جا سکتا واضح ہوگی بات یعنی عمرہ تواف کے بغیر نہیں ہو سکتا عمرہ ہی کیا جس میں تواف نہ ہو تواف رکن ہے رکن کا کیا مطلب ہے ایک اہم حصہ ہے کس کا عمرے کا اچھا اب اگر کوئی شخص نہیں کر سکا مثلہ ایک خاتون نہیں کر سکی اپنی ناپاکی کی وجہ سے تو ان کا وہ عمرہ قضا ہو جائے گا اگر وہ احرام کے ساتھ اندر گئیں اور ویسے ہی لوٹ آئیں اس پر کیا ہوتا ہے پھر پھر دم دینا ہوگا اور عمرہ دوبارہ موقع ملے تو اس کو لوٹانا ہوگا کیونکہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نماز شروع کر لیں اور پھر نماز توڑ دیں بیچ میں تو یہ نماز آپ کو دوبارہ پڑھنی ہوگی ہاں اگر آپ نے شروع نہیں کی مثلا نفل شروع نہیں کیے تو نفل کی قضا نہیں اگر نفل شروع کر لیں اور بیچ میں توڑے یا ٹوٹ گئے تو آپ کو دوبارہ وضو کر کے ان نفل کو دہرانا ہوگا آپ نے عمرے کی نیت میں کی گئے نہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر آپ احرام کے ساتھ مقات کر گئے اور آگے جا کر روک دئیے گئے جسمانی عذر کی وجہ سے تو آپ کو اب کیا ہے احرام کھولنے کے لئے دم دینا ہوگا اور آئندہ عمرہ پضا کرنا ہوگا اس کی دلیل کیا ہے سلحہ دیبیہ والا سال جب مسلمان احرام کے ساتھ آئے اور پھر عمرہ کیے بغیر واپس گئے تو انہوں نے کیا کیا تھا دم دیا تھا یاد ہے آپ کو جی آگے آپ قرآن پاک میں سورت مائدہ میں پڑھا آگے پھر پڑھیں گے ایک جگہ اب پھر کیا ہوا اگلے سال دوبارہ عمرہ کے لئے وہ لوگ آئے اور اس عمرے کو کیا کہا جاتا تاریخ میں عمرہ تلقضا تاریخ پڑھی ہو تو پتہ اگر عورت نے احرام پہن کر سفر کیا مثلا جہاز پر تو کیا تب بھی وہ پردہ کرے گی اس میں وہی جوہزت آشا اور دیگر ازواج کا طریقہ تھا کہ اگر کوئی سامنے آ رہا ہے تو آپ کر لیں ورنان تو میں نے آپ کو طریقہ بھی بتایا تھا کہ ایسی چیز لیں کہ جس سے آپ اس کو آگے کھینچ لیں اپنے کپڑے کو یا اگر اس طرح بھی کر لیں کسی وقت تو کوئی منع نہیں کیا گیا کہ موہ کو ٹچ نہ کرے یہ خود ساختا بات ہے کہ کپڑا موں کو ٹچ نہ کرے جس سے منع کیا گیا وہ نقاب پہننے سے نقاب سلے ہوئے اس ڈریس کو عربی میں کہتے ہیں جو عورتیں چہرہ ڈھانتیں کے لیے استعمال کرتی ہیں اس کو پہننا درست نہیں ادروائز کوئی بھی کھلی چادر لے کے اگر آپ نے اپنے آپ کو پن وغیرہ لگا کے کچھ سمیٹا ہوا ہے اور لوگوں کی نظروں سے بچ رہے ہیں تو وہ اور بات آپ نے جس سے ڈھاننے کا طریقہ بتائیں حالت احرام میں یہ طریقہ ہم گھر سے کر کے نکلیں کیونکہ عموماً خواتین گھر سے احرام پہنتی ہیں ہوائی جہاز اور ائرپورٹ پر بھی یہی طریقہ ہوگا آپ دیکھیں میں تو ہمیشہ اپنی چادر اپنے بیگ میں تیہ کر کے رکھ لیتی ہوں اور جب وہ اعلان کرتے ہیں کہ احرام پہن لیں تو اس وقت وہ چادر اوپر اوڑتی ہیں جیسے میں روز یہاں بھی اپنا اوپر دوپٹا کر کے نیچے والا کھینچ لیتی ہوں اسی طرح سیفٹ پہ بیٹھے بیٹھے چینج کر لیتی ہوں وہ زیادہ کلوینیمت ہوتا ہے بنسبت اس کے گھر سے آپ ایسا ڈریس پہنیں جو آپ سے سنبھالا نہ جائے جی کسی نہیں لکھا ہے آپ نے گروپ کی صورت میں عورتیں حج عمرہ ادا کر سکتی ہیں اور اس کی دلیل ازواج متحرات کے رفنس سے دی کیا یہ بات سنت میں موجود ہے پھر میری کسی سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اگر بل پرس تمہارا وہاں انتقال ہو جائے تو کوئی محرم تو ہوگا نہیں تو تمہاری لاش دفنہ سکے بات یہ ہے کہ اگر ایک شوہر بھی ساتھ ہو مثلا اور انسان فوت ہو جائے تو قبر میں اتارتے وقت کیا ایک شوہر کافی ہے کافی ہے کوئی نہ کوئی اور ہوگا تو عموماً ایسے مواقع پر جب وہ اٹھاتے ہیں تو ننگے جسم کو ہاتھ نہیں لگاتے وہ کس سے اٹھاتے ہیں کپڑوں سے اٹھاتے ہیں چادر آپ کو بتا ہے کہ مردے کو کیسے اٹھا کے ڈالتے ہیں آپ کو دکھائیں گے کسی وقت ویڈیو دکھائیں گے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ دفن کیسے کرتے ہیں مردے کو عموماً ہاتھوں میں اس طرح نہیں اٹھاتے وہ نیچے سے بیلٹ سی رکھتے ہیں اور اس سے نیچے لے جاتے ہیں لڑکھڑائے نہ یا گرے نہ یا کچھ اور نہ ہو تو یہ اگر خدا نہ خاصتہ ایسی کوئی کسی کے ساتھ ہو بھی جائے تکلیف تو اس میں ٹھیک ہے عورتیں قبرستان میں نہیں جائیں گی جائیں گے مرد ہی اور یہ بھی نہیں ضروری کہ وہیں دفن ہو اس کو واپس بھی لائے جا سکتا ہے یہاں لائے جا سکتا ہے اور ہسپٹلز میں سارے انتظام موجود ہوتے ہیں جس میں لیڈیز مورچنیز ہوتی ہیں گمشدہ لاشوں کی جگہیں ہوتی ہیں وہ انتظام آج کے دول میں سارے موجود ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ نوزباللہ نہ محرم ہی جا کے اس کو اٹھائیں گے یا کریں گے آپ دیکھیں کہ ہسپٹل میں جب آپ جاتے ہیں ڈاکٹرز آپ کو چیک کرتے ہیں تو وہ آپ کے محرم ہوتے ہیں نہیں لیکن کسی بھی امرزنسی کی صورت میں کہیں پر بھی ایون باز وقت ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں وہ خود بھی ایکسیڈنٹ میں الٹا پڑا ہوتا ہے تو ایسی کیفیات جو ہیں وہ تو کہیں بھی خدا نہ خاصتہ ہو سکتی ہیں اور ہر وقت ہر جگہ محرم ساتھ سل کے نہیں جا سکتا جو جس چیز کے لیے کہا گیا وہ یہ کہ ایسے سفر ایسے سفر کے جو دینجریس ہوں اور اکیلی خاتون تن تنہا نکل جائے جنگل میں اس سے منع کیا گیا اس سے تو مردوں کو بھی منع کیا گیا تو وہ بھی ایسے دینجریس جگہوں پر مت جائیں اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مرد اور عورت اکیلے نہ بیٹھیں تو جب گروپ میں عورتیں جائیں گی تو اکیلے کہاں بیٹھیں گے اور کس کے ساتھ بیٹھیں گے عرض یہ ہے کہ حدیثوں کی روشنی میں تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ عورت کا محرم کے بغیر سفر کرنا حتیٰ کے حج پر جانا بھی درست نہیں لیکن اس کے بیچ میں آپ نے حضرت عمر کا واقعہ بیان کیا اس کی کیا سند ہے مزید یہ بھی کہ حضرت عمر نے اس حدیث کی روشنی میں ایسا کیوں کیا کیا ان تک کی حدیث نہیں پہنچی تھی دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ تنہا بالکل اکیلی عورت کا سفر کرنا منع ہے اور دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ گروپ میں یعنی جب عورتوں کی ایک جماعت ہو تو اس سے سفر کرنا جو ہے اس کی ممانت نہیں ہے یعنی یہ دو الگ الگ باتیں یعنی اگر بالکل ایک تنہا عورت نکل دی تو اس کے ساتھ اس کا محرم ہونا چاہیے یا کون ہونا چاہیے عورتوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے اس کے باوجود اگر کسی کا دل نہ مانتا ہو تو بہت اچھی بات ہے وہ نہ کرے یعنی یہ کسی کو کوئی تاقید نہیں کی جا رہی اور اصحار نہیں کیا جا رہا یہ دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ موجود ہیں اور یہ دوسرا فتحہ دے رہی یہ بھی میں اپنی خواہشات سے یا اپنی ذات سے یا خود سے نہیں دے رہی یہ میں نے پڑھا ہے کہیں اور اس کے مطابق اس کی کہیں فوٹو کاپی میں نے رکھی ہوئی ہے اس خطوے کی حضرت عمر کی اس مثال کی اور یہ ایک عام صرف اس موقع پر نہیں اور بھی بہت سے مواقع پر ایسی روایات موجود ہیں اور اسی طرح آپ دیکھئے کہ جیسے کسی بھی یونسٹی میں کالج میں سٹوڈنٹس مل کر رہتی ہیں مسئلہ اگر آپ کی بیٹی یہاں سے ایف جی کالج میں میڈیکل کرنے کے لیے گئی ہے اور وہاں کوئی بھائی یا چچا یا باپ وغیرہ نہیں ہے ہسٹل میں رہتی تو کیا وہ ہسٹل میں نہیں رہ سکتی نہیں اس پر علماء کا فتوہ موجود ہے کہ لڑکیوں کا گروپ یا عورتوں کا گروپ کسی ایک جگہ پر اکٹھا مل کر رہتا ہے اور ان کے ساتھ ان کا محرم نہیں ہے تو اس میں حرج نہیں ہے جب تک کہ وہ عورتیں مل کر وہاں ایک جگہ موجود ہاں تنہائی میں ایک عورت کا کسی بار سے ملنا یا اکیلے ہو کر جانا وہ درست نہیں ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون یہاں سے عمر کی نیت کرتی لیکن اس حال میں ان یہ قاب کروس کرتی ہے کہ وہ پاک نہیں اب وہ کیا کرے وہ اس دن تک حالت احرام میں رہے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے جس روز ان قطعے دم احرام ہو پاک ہو نہائے اور جا کر عمرہ کر لیں آپ میکات کروسی نہیں کر سکتے احرام کے بغیر چاہے آپ پاک ہیں چاہے آپ ناپاک ہیں آپ میکات کروسی نہیں کر سکتے احرام کے بغیر ورنہ آپ کو دم دینا ہوگا اگر کسی عورت کا محرم راستے میں فوت ہو جائے تو کیا وہ اپنا حج مکمل کرے کہ اگر وہ منارہ فات یا ایسی کسی جگہ پر تو مکمل کر لیں لیکن اگر لسے